اسلام علیکم خواتین و حضرات میرے پاس جتنے بھی مریض کمر درد کے ایشو کے ساتھ آتے ہیں میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا میٹرس استعمال کرتے ہیں بعض مریض تو باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں خود ہی کہ ڈاکٹ صاحب ہم ایک عرصے سے سخت میٹرس استعمال کر رہے ہیں اور بعض پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ کسی سیانے کے بتانے پہ زمین پر سو رہے ہیں یعنی سخت تختے یا کسی ہارڈ سرفس کے اوپر سو رہے ہیں کون سا گدہ کون سا میٹرس آپ کی کمر کے لیے بہتر ہے اور کمر درد کے مریض کو کیا کسی سخت گدے پر سونے کی ضرورت ہے آج مجھے اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے میرا نام ڈاکٹر عبدالباسیت ہے میں کنسلٹنٹ اورتھوپیڈک سرجن ماہر امراضی ہڈی و جور ہوں اور آج اس موضوع کا آپ کے ساتھ جواب جاننے کی کوشش کروں گا عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جب کسی کو کمر میں درد ہے تو اس کو سخت گدے پر سونا چاہیے سالوں پرانی یا شاید صدیوں پرانی یہ ایک میت ہے جس کے پیچھے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے یہ عام طور پر ایک غلط میت ہے ایک غلط کونسپٹ ہے کہ آپ کسی شخص کو جب اسے کمر میں درد ہو تو اسے سخت سرف گدے کے اوپر یا ہارڈ میٹرس کے اوپر سونے کے لیے تجویز کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا یہ پیشنٹ کے ساتھ ایک زیادتی ہے اور اس کا مرض بڑھانے کی وجہ بنتا ہے خیر کمر کے لیے کون سا گدہ بہتر ہے اس کا جواب جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی جو ہماری سپائن ہے جو ہماری کمر ہے جو ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اس کی ایکچول شیپ کیا ہے جو نیچرل شیپ ہے قدرتی طور پر اس کے چار حصے ہیں جو اوپر والا حصہ ہے گردن کا اس میں جو مورے ہیں وہ اندر کی طرف ان میں خم ہے جو اس کے بعد نیچے دوسرا حصہ ہے وہ ہمارا چھاتی والا تھوریسک ریجن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں باہر کی طرف خم ہے اس کے بعد نیچے وہ مورے ہیں جو پیٹ والے حصے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو لمبر ریجن کہتے ہیں عام طور پر لوگوں کو اس حصے میں درد ہوتی ہے جس کو لور بیک پین یا لمبر ریجن پین کہتے ہیں اس میں مورے دوبارہ اندر کی طرف ہیں خم اور پھر نیچے ایک سیکرل لیجن ہے اس میں تھوڑا سا باہر کی طرف خام ہے اب یہ جو نیچرل خام ہیں آپ کی کمر کے اندر جب ان کو سپورٹ ملتی ہے جب ان کو سکون ملتا ہے اور کوئی ایسی سرفس جس کے اوپر آپ لیٹھتے ہیں جو ان کی الائنمنٹ کو برقرار رکھتے ہیں وہ سرفس آپ کو سکون دیتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں لوگ ایسے گدے یوز کرتے ہیں جو نیچرل جو یہ کرویچر ہے سپائن کا جو یہ نیچرل ساخت ہے موروں کی اور جو ریڑ کی ہڈی ہے اس کی اس کو جو سپورٹ نہیں دیتی جب وہ اس پر سوتے ہیں تو پھر ان کو یہ فیلنگ ڈیویلپ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اکثر یہ چھے گھنٹے سات گھنٹے سونے کے بعد وہ بڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھکے ہوا ہیں اور ان کی کمر جو ہے وہ بغیر کسی خاص وجہ کے درد کر رہی ہے سو اس چیز کو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی صداقت نہیں ہے کہ ایک شخص کو سخت گھدے پہ سونا چاہیے یہ پرانی ایک روایت ہے اور پرانی ایک مد ہے اب تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا وہ آپ سے شیئر کروں کہ جب بھی آپ سونے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کون سا میکٹرس لینا ہے تو اس میں تین چار باتیں خاص آپ نے دیکھ لی ہیں نمبر وان کوئی بھی میکٹرس چاہے آپ کو کمردد ہے یا نہیں ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کی نیچرل الائنمنٹ کو سپورٹ کریں یعنی وہ اتنا نرم کم از کم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی نیچرل الائنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہو نمبر ٹو آپ کے لیے جب بھی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ ایک دن میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کم از کم ایک مہینے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون سا میکٹرس آپ کے لیے بہتر ہے پھر ایک اور بہت سگنیفیکنٹ وجہ ہوتی ہے گدوں کی وجہ سے کمردد کی اور وہ ہوتا ہے آپ کا بیٹ سلیپنگ پوسٹر عام طور پر لوگ جب سوتے ہیں خاص کر خواتین جن کے بچے ہیں وہ سوتے وقت اپنے سلیپنگ پوسٹر کا خیال نہیں رکھتی تو ان میں پھر کمردد کا شروع ہو جاتا ہے گدے کی وجہ سے ایک اور بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے اور وہ ہے آپ کا پلو جو تکیہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی گردن کو سپورٹ کرنا چاہیے یعنی نہ تو آپ کے گردن کے لیول کو بہت ہنچا کرے اور بہت ہنچے کریں کیونکہ اس سے بھی جو آپ کا جو یہ سروائیکل ریجن ہے جو گردن کا ریجن ہے اس میں جو خم ہے وہ جب ڈسٹرگ ہوتا ہے تب بھی آپ کو بہت زیادہ گردن میں پین اور پھر اس کے بعد شولڈر پین اور بازوں میں پین کا پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے سو جب بھی آپ اپنے لیے گدے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا سپیشلی وہ پیشنٹ جن کو بیک پین ہے تو وہ نرم یوز کریں سوفٹ میٹریس یوز کریں جس میں ان کی نیچرل الائنمنٹ کو سپورٹ ملے اور سکون ملے شکریہ